موسیقی کراچی کے ظلہ وسطی کو یہ اعزاز حاصل ہوا قصر سے پہلے اس نے اس کی شروعات کی اور اسپان پبلک سکول سسٹم کا آغاز کراچی کے ظلہ وسطی کے اندر کیا گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں احمد سمد خان اور آج لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک نئے اپیسوڈ کے اندر کچھ نئے سوالات اور مہمان ہمارے وہی مہین الدین نیر صاحب ایگزیکٹیو ڈائریکٹر اسمان پبلک سکول سر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر تو پھر آج سلسلہ شروع کریں کچھ نئے سوالات کا جی بالکل اجھے سر میں ہی پوچھنے چاہ رہا تھا کہ جو اسمان پبلک سکول سسٹم کے جو آغاز ہوا وہ محرکات کیا تھے کہ جس کے نتیجے میں اتنا بڑا سسٹم جارج 35 سال میں اور اتنا بڑا نیٹورک کھڑا ہوا ہے تو کیا محرکات تھے آغاز میں اچھا دیکھیں اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ایک ایسے تعلیمی دارہ ہونا چاہیے جہاں نہ صرف بچوں کو بہتر ایک تدریسی ماحول دیا جائے اور ان کی جو تعلیمی ضروریات ان کو پورا کیا جائے بلکہ ان کی تربیت اور اسلامی اقدار کے ساتھ ان کی اٹیجمنٹ کو بھی بڑھائے جائے اس وقت کے جماعت اسلامی کے پاکستان کے جو امیر تھے محترم قاضی ان کا یہ ویجن تھا کہ کراچی کے ہر ڈسٹرک کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے ہر ڈسٹرک کے اندر ایک موڈل اسلامی کے سکول کا خیام عمل میں لائے جائے کراچی کے ذلاوستی کو یہ احزاز حاصل ہوا قصر سے پہلے اس نے اس کی شروعات کی اور اسپان پیبلک اسکول سسٹم کا آغاز کراچی کے ذلاوستی کے اندر کیا گیا مہرکات اس میں یہی تھے کہ ایک طرف تو پرائیوٹ تعلیمی ادارے تھے اس وقت بھی موجود تھے دوسری طرف گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے تھے جہاں اسکولز میں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نیٹفرک جو مدرسوں کی شکل میں موجود تھا اور اس طرح کی ایک تفریق سی سمجھی جاتی تھی کہ مدرسوں میں اسلامی تعلیم ہے اسکولوں میں کوئی غیر اسلامی تعلیم ہے تو ان دونوں کا امتزاج کے ساتھ کہ بچہ اگر عثمان میں کسی اسلامی موڈل سکول میں پڑھ رہا ہے تو وہ ناصف یہ کہ اس کو اچھی تعلیم دی جائے اور اس کے لیے اس کی پہشاورانہ جو بھی ضروریات ہیں اس کو رکھتے ہوئے کریکلم کو ڈیزائن کیا جائے وہیں اس کے رب کے ساتھ تعلق جوڑا جائے اس کی اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ بتایا جائے اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے یعنی خلیفت اللہ فی الارض اس کی تیاری کے حوالے سے اس پورے نصاب کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ وہ دینی اور غیر دینی دو الگ الگ اداروں کی بجائے اسکول یہ دونہ کام سر انجام دے اسی نظریے کے ساتھ عثمان پبلک سکول کا آغاز 1989 میں کیا گیا تو یہ تو بہت بڑا ویجن تھا یہ اس بڑے ویجن کو لے کر یقیناً شروع میں جو لوگوں نے اس میں شامل ہوئے تو وہ بہت بڑے ویجنری قسم کے لوگ ہوں گے تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آغاز میں اس میں حصہ لیا اپنا ہے جیسے میں آپ کو بتایا کہ ہمارے جو امیری جماعت اسلامی پاکستان تھے خازی حسین احمد صاحب اور پھر زلہ وسطی میں جو ہمارے ذمہ داران تھے اس وقت کے امیر سحمتین علی خان صاحب اور جو اس وقت کراچی میں اور پاکستان میں تعلیم کے شعبے سے باوستہ افراد تھے ان میں ہمارے بانی پرنسپل پروفیسر لطف اللہ مرحل صاحب اور پروفیسر مسلم سجاد صاحب پروفیسر خویر احمانی صاحب اور اس طرح کی مزید جو تعلیم سے متعلق افراد تھے وہ اس پہ بیٹھے انہوں نے اس کا ایک نساب ترتیب دیا اور اس ادارے کو جب بنایا گیا تو اس سے پہلے اس کی جو ورکنگ کرنی تھی انہوں نے ورکنگ کی میں خالی اس میں بھی تقریباً ایک ڈیر سال کا عرصہ لگا اور پھر 1989 میں اس کا بخیدہ خاص کیا گیا اچھا یہ جو ہمارا سسٹم ہے اتنا بڑا اسمان پبلک سکول سسٹم تو اس وقت جو ہماری لیڈرشپ تھی جیسے جن کا ذکر بھی آپ نے یہاں پہ کیا بھی تو اس لیڈرشپ نے کیا سوچا تھا کہ ہم کس ویژن کے ساتھ ہم کیا چیز اپنے بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کیا دیکھنا کیا چاہتے ہیں احمد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں دونوں طرح کے یہاں پہ اس وقت بھی اور ابھی بھی وہ سسٹم چل رہے ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جو فوکس کرتے ہیں بچوں کی تعلیمی صلاحیت ان کے اندر اسکلز کو ڈیولپ کرنے پر اس کے پیرے دوسرا نظام چلتا ہے کہ جہاں پر بچوں کو دینی معلومات ان کے نصاب کے اندر چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے جو اسکولز بچوں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں وہ فوکس کرتے ہیں کہ ان کی اسکلز کے اندر اور لیڈرشپ کے اندر بھی ان کے اعتماد میں اور سب چیزوں میں اضافہ کیا جائے لیکن ہمارا سیلنٹ فیچر ہے ہمارا جو اس سے دونوں کو سہلک کرتا ہے وہ یہ کہ ہم صرف ایسے لوگ تیار کرنا نہیں چاہتے ایسی لیڈرشپ تیار کرنا نہیں چاہتے کہ جو آگے چل کر اسی نظام کو جو ایک فرسودہ نظام چل رہا اس کے کلپریٹ بن جائیں اور اس میں کہیں بھی وہ کوئی مزاہمت نہ کر سکیں نہ ہم شروع سے بچوں کو یہ تفریق کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہاں سے تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ کسی ایک ایسی سوچ کے ساتھ جائے کہ معاشرے میں اس کے لیے ایکسپٹنسی موجود نہ ہو تو ایک ایسا فرد جو اعتماد بھی رکھتا ہو جس کے اندر لینگویج سکلز بھی موجود ہوں جو سوچ بھی سکتا ہو اور جو کسی رتیجے پہ پہنچنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور اس کے ساتھ اس کا رابطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا جائے یعنی اس کی خودی کو بھی بیدار کیا جائے اس کی خودی کو بھی جو ہے ڈیویلپ کیا جائے اور ساتھ ساتھ اس کا رشتہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے تاکہ وہ آنے والے وقتوں کے اندر نہ صرف یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس ملک کے اندر قیادت کی ذمہ داری کو انجام دے سکے بلکہ پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے وہ رہنمائی کر سکے اسی ویژن کے ساتھ کہ ہم ایک ایسی نسل کی تیاری چاہتے ہیں جو آنے والے وقتوں میں ایک رہنمائی کا کام کر سکے اسی مشن کے ساتھ اس کا آغاز کیا گیا آغاز میں ہم اس کو یوں بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو کیوں بھیجائے اپنا نائب بنا کے بھیجائے خلیفت اللہ فی الارض بنا کے بھیجائے تو انسان کو اس کا یہ بھولا ہوا سبق یاد دلائے جائے کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو کسی کال کو لے کر آئے ہیں کسی منصب پر آپ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نیابت کا آپ فریضہ سے انجام دیں گے ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف یہ ایک اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے اچھا انسان بننا ہے اچھا شہری بننا ہے بلکہ اچھا مسلمان بننا ہے اور آپ کے اندر وہ لیڈرشپ تیار ہونی چاہیے کہ آپ پوری انسانیت کے لیے اس کی بہتری کے لیے جو بگاڑ اسم موجود ہے پوری دنیا کے اندر اس بگاڑ کو اس فتنے کو اس فساد کو ختم کر کے امن سلامتی اور اسلامی جو روایات ہیں اس کے مطابق ترتیب دے سکیں کہ ایسا معاشرہ بنا سکیں اچھا آپ نے آغاز میں اپنے گفتو میں اپنے زلہ وستی کا پروجیکٹ آپ نے کہا کہ یہاں سے آغاز ہوا آج یہ پروجیکٹ جو ہے کراچی کا پروجیکٹ بن گیا ہے کچھ اس پر روشنی ڈالی گا جی ہاں جیسے وقت گزرتا گیا جیسے جیسے اس میں کیمپسز میں اضافہ ہوتا گیا تو پھر اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ نہ صرف زلہ وستی بلکہ کراچی کے دیگر اضلاع میں بھی کیمپس ہونے چاہیے پھر اس میں ہم دوسرے اضلاع کے اندر بھی چلے گئے کراچی کے اور اس وقت جو ہمارے پچاس کیمپسز ہیں تو اب وہ زلہ وستی نہیں بلکہ اب دو ہزار سترہ کے بعد سے یہ کراچی جبانت کا ادارہ ہے اور اسی لحاظ سے پورے کراچی میں بلکہ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں نہ صرف کراچی بلکہ اس سے باہر بھی کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ لوگوں کی اس حوالے سے ریک فیس بھی موجود ہے کہ آپ کراچی سے باہر آئیں سندھ میں آئیں پنجاب میں آئیے تو ابھی تو اس سال تم نہیں کر رہے لیکن آنے والے جو ہمارا ویجن ٹوئنٹی تھرٹی اس میں ہیں ہم کراچی سے باہر بھی اس نیٹرک کو بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ اچھے ابتداء میں یقینا جب اتنا بڑا ویجن تھا افراد کی کمی کبھی ایک سامنا ہوگا کچھ مشکلات تو آئیں ہوں گی شروع میں اتنے بڑے کام کو لے کے جواب شروع ہوئے تو کیا ابتدائی مشکلات آپ فیس کرتے رہے جی ہاں مشکلات دیں گے ہر نئے کونسپٹ کے ساتھ جب آپ کوئی کسی نئے پروڈرام کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں مشکلات تو ہوتی ہیں پہلے سے کچھ تعلیمی دارے موجود تھے اس میں آپ ایک چھوٹی سی بلڈنگ کے اندر ایک غیر معروف نام کے ساتھ آپ جو ایک اسی علاقے کے اندر مسجد سے متصل بلڈنگ میں چار کمروں کے ساتھ آپ آغاز کریں تو والدین کا اعتماد حاصل کرنا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اس مہان میں داخل کریں اس کے ساتھ ساتھ پھر جس ویجن اور جس سوچ کے ساتھ ادارہ بنا تھا اس کریکلم کا انتخاب کرنا کیونکہ کریکلم ایک بڑی اسطلاح ہے یقین ہے اور یہ صرف ٹیکس بکس نہیں بلکہ اور بہت سائی چیزیں شامل ہوتی ہیں تو اس کا انتخاب کرنا اس کو ترتیب دینا یہ ایک بڑا چیلنج تھا پھر اس کریکلم کو امبلیمنٹ کرنا یہ خود ایک بڑا چیلنج تھا وہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ جی ٹیچرز آپ کیسے لیں گے کہ یعنی بدخسمتی سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی چوائس پر آئیں بہش تعلق وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی خاص وقت کے لیے ٹیچنگ میں آتے ہیں اور وہ ان کی پرائیٹیز نہیں ہوتی تو یہ بڑا مسئلہ تھا ٹیچرز چلیں آپ نے انگیج کر بھی لیے تو بھی ان کی تربیت اور تربیت بھی وہ آلی کہ جو ان کی پروفیشنل ڈیویلیمنٹ کر سکے اور ساتھ ساتھ ان کی کنسپچول ڈیویلیمنٹ کر سکے یہ بھی بڑا مسئلہ تھا ایک وقت تھا کہ ایڈمیشنز کے لیے ہم مساجد کے باہر پنفلیٹ تقسیم کرتے تھے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ اپنے بچوں کا آپ داخلہ کروائیں اور آنے والے وقتوں میں پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک سیٹ پہ اگر داخلہ بھی ہوتا تھا تو وہاں پچاس ساٹھ اور سو بچے بھی بیٹھتے ہیں اور الحمدللہ ابھی بھی یہ صورتحال ہے کہ مختلف کیمپسز کے اندر اگر ہم آئے پاس سیٹس ہوں تو اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے کینڈیٹس ہوتے ہیں ان کا انتخاب کرنا لوگوں کو مطمئن کرنا کہ آپ کا ایڈمیشن کیوں نہیں ہوا اور کس کا ایڈمیشن ہو گیا یہ بھی آگے چل گئے یہ بھی ایک مسئلہ بن گیا کہ لوگوں کو مطمئن کیا جائے کہ نمبر آف کیمپسز بھی بڑھ رہے ہیں سیکشنز بھی اضافہ ہو رہا ہے بچوں کی انرولمنٹ بھی بڑھ رہی اس کے باوجود بھی ہم سب کو ایڈمیشن نہیں دے پاتے تو انہیں مطمئن کرنا کہ جی ایڈمیشن کیوں نہیں ہو رہے تو یہ بھی ایک چیلنج اس وقت آگے چل کے ہو گیا اور اب بھی موجود ہے جزاکاللہ تو جناب یہ تھا آج کے ہماری گپ شپ کے اندر کچھ باتیں سر سے یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلی اپیسوڈ میں اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ